موسیقی 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 گیا تھا اور تیسرا اپاتکال 1975 میں لگایا گیا جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے تو اپاتکال 1975 کی جو پرشت بھومی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنوں لگایا گیا تھا بھارت میں سن 1967 اور 71 میں جب ہمارے چناؤ ہوئے تھے تو اس سمیں ہمارے دیش کی پردان منتری شریمتی اندرہ گاندھی جوتی وہ ایک قدعور نیتا کے روپ میں اگری تھی اور ان کی لوگ پریئیتہ بھارت میں جنتہ کے اندر یا بھارت کی اندر فیل چکی تھی اور ان کی لوگ پریئیتہ کے بڑھنے کا کارن کیا تھا کہ وہ پورے بھارت میں اپنے کارن سے پرشت ہو چکی تھی اور اس سمیں بھی جو 1971 کا election ہوا تھا اس میں بھی وہ بھاری بہومت سے جیت گئی تھی لیکن اس سمیں کچھ جو تھے بھروڈ ہی پارٹیاں جو تھے ان کے بھروڈ کر رہے تھے اسی پھرکار اس سمیں کے اندر سرکار میں اور نیای پالی کا میں بھی کچھ تناؤ اتپن ہو گئے تھے اسی طرح سنسط کے سروچ پدوں پر رہنے والے دوسری لوگوں میں بھی اور اندرہ گانڈی میں کچھ مدوید اتپن ہو گئے تھے اسی طرح بھارت کے اندر اس سمیں ہمارے خادیانوں کی کمی تھی سکھا پڑ گیا تھا تن 1971 کا بھارت اور پاکستان کا یود ہوا تھا یہ ساری کمیوں کے کارن ان کی بھروڈی ڈل ان سے اسطیفے کی مانگ کر رہے تھے اور ان ساری پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے ہی 1975 کا اپاتکال لاغو ہوا تھا اب ہم رشت بھومی کے بار دیکھتے ہیں کہ اپاتکال میں کیا کیا ہوا پہلا دیکھیں گے ہم آرٹھک سندرب میں آرٹھک سندرب کا بھی پرائے کیا ہے کہ پیسی کی کمی شاسن کے لیے کہاں کہاں سے ہوئی تھی پہلا کارن اس کا تھا چراناتیوں کی سمسیا جو 1971 میں بھارت اور پاکستان کا یود ہوا تھا اس یود کے سمیں بنگلہ دیش کا نرمان ہوا یہ تو آپ جانتے ہی ہو ٹینت میں پڑھ کے آئے ہو تو اس بھنگلہ دیش کے نرمان کے سمیں اسٹھی لاکھ کے اسپر شراناتی بھارت میں آ گئے تھے اور ان کے بھارت میں آنے کے قارن شراناتیوں کے رہنے کی کھانے کی پنرواز کی روزگار کی سمسیاں ہو گئی تھی تو اس کے قارن ہمارے درہ بھارت میں آرٹھک تنگی ہو گئی تھی دوسرا قارن بھارت اور پاکستان کا یود ہوا تھا تو یود میں بھی ہمارا پیسہ خرچ ہوا تھا اور اس خرچے کے قارن بھی ہماری آرٹھیں تنگی ہو رہی تھی تیسرا قارن آرٹھک وکاس کی ہماری دھیمی گتی تھی جو ہمارے دھارت میں آرٹھک وکاس ہونا تھا اس وکاس کے اندر پوری طرح اتبادن نہیں ہو پا رہے تھے یا وکاس نہیں ہو پا رہا تھا اور یہ دھیمی گتی اندیس سو تیتر میں تیئیس پرتیشت بڑھ گئی تھی اور چوہتر تیس پرتیشت پر پہنچ گئی تھی تیس پرتیشت پر پہنچ گئی تھی تو پوری طرح وکاس نہیں ہو جانے ہونے کے قارن ہمارے جو بہروزگاری بڑھ رہی تھی لوگوں کو روزگار نہیں مل لائے تھے اور اس کے قارن بھی چھاتر بھی اسنتشت تھے اسی سمیں میں کیا ہوا کہ مانسون نہیں آیا اور سوکھا ہو گیا تھا تو سوکھا ہونے کے قارن خاتدان کا اتبادن میں بھی کمی ہو گئی تھی اور خاتدان کی اتبادن میں کمی ہونے کے قارن پوری طرح ہمارا جو آتھیک سندار بھی وہ صحیح بھلکار سے نہیں چل پا رہا تھا اور ان سب قارنوں کو دیکھتے ہوئے اندرہ گاندی کا بروت ہونے لگا تھا آگے ہم دیکھتے ہیں اگلا قارن ہے گجراتور بیہار کے آندولن گجراتور بیہار میں آندولن کیوں ہو رہے تھے کیوں کہ اس سمیں بے روزگاری بہت بڑھ گئی تھی اور بے روزگاری بہنے کے ساتھ ساتھ خاتدان کی کیمتے بھی بڑھ گئی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تیس پرتیشہ تک پیرادی ہو گئی تھی اس کا قارن کیا تھا کیونکہ پیٹرولیوم اور تیل کے ریٹ بہت بڑھ گئی تھی اور پیٹرولیوم اور تیل کے ریٹ بڑھنے کا جو قارن تھا اسی سے مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی اور ان مہنگائیوں کے بڑھنے کے قارن گجرات کے چھاتر سنگ نے آندولن شروع کر دیا تھا انہوں نے آندولن شروع کرنے کے ساتھ ہی چھری ناز جے پرکاش نارائن کو اپنے نیتریتو کے لئے بھلایا تھا اور انہوں نے بھلاوا بہنے کے ساتھ اس چھاتر کا آندولن کی آگوائی کرنے کا بھلاوا دیا اس کی نیوانتران کو انہوں نے ہی دت سویکار کیا تو انہوں نے بولا میں دو شرطوں پر یہ سویکار کروں گا پہلا تو یہ آندولن آہن ساتھ مک ہو اور دوسرا یہ پورا ایک شہتر میں نہ ہوتے ہوئے دیش بھیاپی ہو جے پرکاش نارائن جوتے وہ پرانے نیتہ تھے اندرہ گانڈی سے ان کے مدبھید ہو گئے تھے یہ کیونکہ نہروں کے نزدیک رہے ہوئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے راجنیتی چھوڑ کر ساماج سیوہ کرنا شروع کر دی تھی اور جب چھاتروں نے ان کو آمنتران دیا تو انہوں نے ایک سچے لوگ تنچر کی اسطحپنا کرنے کے نام پر آندولن چلایا اور اس آندولن میں لگتار انہوں نے گھیراو بند اور ہرطالوں کا سرسلہ چلایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکار سے اسطیفے کی بھی مان شروع کر دی تھی اسی 1774 میں ہی گجرات کے ساتھ بیہار میں بھی آندولن چھے گئے ان آندولنوں میں بھی چھاتروں نے خاددان اور تیل کی آپورٹی اور عوشق وستووں کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر اور سرکاری جو پدوں کے اوپر لوگ تھے ان کے بھرشٹچار کے اوپر آندولن چھے گئے یہ اندولن گجرات میں اتنے بڑھ دائے تھے کہ انہوں نے سرکار سے راشت پتی شاسن لاغو کر دیا تھا اور کانگریس کی جو سرکار تھی اس کو اسٹھگٹ کر دیا گیا تھا اس ہرتال میں پھر مکنیتا مراجی دیسائی تھے اور ان مراجی دیسائی نے بھی مان کری کر دی تھی کہ یہاں دوبارہ چناؤں کرائے جائیں یہ تمہیں بھوکھڑتال پر بیٹھ جاؤں گا اس طرح گجرات اور بہار دونوں کے چھاتروں کے اندولن بھی ہو رہے تھے اور یہ بھی سرکار کے خلاف تھے تیسرا اندولن جو تھا وہ تھا نقسل وادی اندولن نقسل وادی اندولن سن انیس سو سرسک میں پششم بنگال کے ایک گاؤں نقسل وادی سے آرمب ہوا اس نقسل وادی گاؤں کے جو رہنے والے کسان تھے ان کا ماننا تھا کہ ہمارے جو اپج ہے یا ہمارا جو اپادن ہے اس کا ہمیں پورا معافضہ نہیں ملتا ہے اسی کے قارن ان کی اور گورنمنٹ کے آپس میں نہیں بن پا رہی تھی اس کے قارن گاؤں والوں نے اندولن شروع کر دیئے تھے گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ جو بھی ہماری مانگے ہیں گورنمنٹ یا نشاسن وہ پوری نہیں کرتا ہے تو نقسل وادی گاؤں سے یہ آرمب ہوا بعد میں اس کا نیت ریٹ و چاروں مجھوم دار نے کیا پہلے یہ اندولن مارکس وادی کمونیسٹ پارٹی کے دوارہ چلائے جاتا تھا بعد میں اس کا نام بدل کر مارکس وادی نینین وادی بنا دیا گیا تھا اس میں جو پششم بنگال کے نقسل وادی گاؤں سے جو چلا تھا بعد میں فیلتے ہوئے یہ بھارت کے نو راجوں کے پتھتر دلوں میں فیل گیا اور آج بھی نقسل واد کے نام سے آپ جانتے ہی ہو نقسل واد چھیتر کے لوگ جو ہیں وہ آندولن چلاتے رہتے ہیں کبھی گورنمنٹ کے خلاف کلیکٹر کو ایس ٹی ایم کو اپھرن کر لیتے ہیں کبھی بسوں کو روک لیتے ہیں کبھی ٹرین کی پٹھریاں کھاڑ دیتے ہیں تو اس پرکار یہ ابھی بھی آندولن چلاتے رہتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ شاسن ہماری مانگوں کو سویکار نہیں کرتی یہ نقسل وادیوں کے نیتاؤں کو یادی پکڑ لیا جاتا ہے تو انہیں چھوڑانے کے لیے بھی وہ ترکار کے بڑے ادھکاری ہوتے ہیں جیسے کلیکٹر ہے ایس ٹی ایم ہیں ان کو اخوا کر لیتے ہیں اپھرن کر لیتے ہیں اور اپنی مانگیں منواتے ہیں اسی پرکار بچوں کی بسوں کو اپھرن کر لیتے ہیں یا روڈ پہ چلنے والی بیبین پرکار کی بسیں جو ہوتی ہیں جس سے یا تیات ہوتا ہے انہیں اپھرن کر لیتے ہیں مانگوں کو منواتے رہتے ہیں اسی سمیے کے اندر 1974 میں ریل ہرتال بھی ہوئی تھی ریل ہرتال کیوں ہوئی تھی کیونکہ ریل کرمچاریوں کا ماننا تھا کہ جو ریل ہے وہ پورے بھارت کی جیون ریکھا ہے اس سے یا تیات کے ساتھ سامن کو بھی لایا اور لے جایا چاہتا ہے اس سامن کو لانے اور لے جانے کے ساتھ ساتھ پورا ہمارا جیون کی جو روپ ریکھا ہے وہ ریل کے اوپر ٹکی ہے تو اس سمیں ریل کے کرمچاریوں کا ویتن نہیں مل پا رہا تھا اور ویتن کے ساتھ ساتھ ان کا بونس نہیں مل پا رہا تھا تو ان کرمچاریوں نے یہ ہرتال شروع کر دی تھی اور ان کے بونس اور ویتن کی مانگ تھی ان کا جو نیتریتو کرنے والے نیتا تھے وہ تھے جارج فرنانڈینس جارج فرنانڈینس کے نیتریتو میں ریل کرمچاریوں اور مزدوروں نے ہرتالیں کر دی تھی انہوں نے اپنے ادھکاروں کو مانگنے کے لیے سرکار سے سوال اٹھائے تھے اور ان سرکار نے ان کرمچاریوں کی مانگوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا یہ کئی نیتاں کو گرافتار کر لیا گیا ریل لائن کے اوپر سرکشہ کے لیے سینہ تائنیت کر دی گئی تھی بعد میں ریل کرمچاریوں نے بیس دن ہرتال کے بعد بینہ کسی سمجھوتے کے اپنے ہرتال کو واپس لے لیا تھا اس پرکار کی ہرتالیں ہو رہی تھی جو سب شاسن کے ورود میں کھڑی تھی ان شاسن کے ورود میں اور بھی کچھ پرستیتیاں ہوتھپن ہو رہی تھی جو اندرہ گانڈی کے شاسن کو مطلب لوگ سبا کو گرانا چاہتے تھے یہ لوگ سبا کو گرانے کا قارن کیا تھا کہ وہ دوبارہ الیکشن کرانا چاہتے تھے آگے ہم دیکھتے ہیں اپاتکال اس سمجھے کیا ہوا تھا لوگ تانتریک ویوستہ میں کچھ سنکٹ بھی پیدا ہونے لگے تھے یہ سنکٹ کیا تھے کہ جو سنسط کے اندر ہمارے مولی قدیقار ہیں ان کے اندر بھی شاسن کی ورود سے کچھ کٹوتیاں ہو رہی تھی ان کٹوتیوں کو سروچ نے آئے لیا کہ انہیں دے گئے جواب دیا تھا کہ سنسط دیسہ نہیں کر سکتی دوسرا جو سنچودن ہو رہا تھا وہ سمپتی کے اوپر بھی کچھاٹ کی جا رہی تھی تو اس پر بھی اچھے نیائے لینے کا کہنا تھا کہ خیاسن ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے اور تیسرا سروچ نیائے لینے کے اندر ایک نیائے دھیش کی نیوکتی کے اوپر سوال اٹھ رہے تھے کیونکہ سروچ نیائے لینے کے اندر جو نیائے دھیش کی نیوکتی ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ورشتہ کے آدھار پر ہوتی ہے ورشتہ یعنی سینئرٹی اس سینئرٹی کے دیکھتے ہوئے ہوتی ہے تو اس سمیں جو سروچ نیائے لینے کے ایک نیائے دھیش کی نیوکتی ہوئی تھی وہ تین ورشت نیائے دھیشوں کو چھوڑ کر کی گئی تھی تو سروچ نیائے لینے کے جو نیائے دھیش تھے دینہ چھوڑ کر چوتھے کی کی گئی تھی وہ بھی اس پرستیتی میں سرکار کے خلاف تھے تو اس کے اوپر بھی سرکار میں سوال اٹھائے گئے تھے اور سرکار کے ان سوالوں کے جواب میں سروچ نیائلے نے کہا تھا کہ کوئی بھی سنبیدھان کے اندر بنائے گئے نیوموں کے اندر جو سنبیدھان کا ڈھانچہ ہے اس کے بھنیادی ڈھانچے کے اوپر کسی بھی پرکار کا سنچودن نہیں کیا جا سکتا ان سب پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے سیاسن کے برود بچہ ببین پارٹیاں کھڑی ہو گئی تھیں ببین پارٹیوں میں جو ان کے اپوزٹ تھی یعنی بپکشی پارٹیاں تھی چھاتر تھے اسے ساتھ بیتن نہ ملنے کے قارن کرمچاری بھی ان کے خلاص کھڑے ہو گئے تھے یہ ساری پرستیتیوں کے ساتھ سرکار کے اندر جو نیائے جیچ تھے وہ بھی ان کے مخالف تھے تو نیائے پالی کا نوکر شاہی کارپالی کا سب ہی کیا ہو گئی تھی سرکار کے آجرن کے قارن ان کے خلاص کھڑی ہو گئی تھی اسی سمیں میں بارہ جون انیس سو پچھتر کو الہباد کا ایک فیصلہ آیا تھا یہ فیصلہ جگ موہن لائل سنگھ نے سنایا تھا یہ فیصلہ کس لیے آیا تھا کیوں کہ اس سمیں جنیائے مورتی کا سماج جاگران راج نرائن جی نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کا ماننا تھا کہ چناؤں کے سمیں میں اندرہ گاندی جی نے کرمچاریوں کی سیواؤں کا جو استعمال کیا ہے وہ صحیح نہیں تھا اور ان کا یہ استعمال کیا جانا اچھتنا ہونے کے قارن ان کا سنسد میں جو نرواچت ہونا ہے وہ کیا ہے آوید ہے آوید سے مطلب کیا تھا کہ وہ صحیح سے اپنا چناؤں جیت کے نہیں آئی ہیں اور اس فیصلے کے اندر الہباد نے ان کا جو لوگ سوا کا چناؤں تھا اسے نرست کرنے کی گوشنا کر دی تھی اور چھے مہینے کے اندر دوبارہ نرواچن کرانے کا فیصلہ دیا تھا اندرہ گاندھی اپنے پد پر بنی رہنا چاہتی تھی انہوں نے سروچ نیائلے میں یعنی سپریم کورٹ میں چوبیس جون انیس سو پچھتر کو اپنی ایک یاچی کا لگا دی تھی اور اس یاچی کا کی سنوائی میں سپریم کورٹ نے انہیں راحت دے دی تھی راحت کیسے دے دی تھی کہ وہ اپنے پد کی اوپر بنی رہ سکتی ہیں پرانتو لوگ سوا کے ویٹھاکوں میں بھاگ نہیں لیں گی آپ جب کسی راجہ سے اس کی پد پر ویٹھے لینے کے بعد یہ کہا جائے کہ آپ کام نہیں کروگے تو یہ ساری پرستیتیاں دیکھتے ہوئے شریمتی اندرہ گاندھی نے اس چیز کو ماننے سے یا استفعہ دینے سے منع کر دیا تھا اسی پرکار پچیس جون انیس سو پچھتر کو ڈلی کے رام لیلا میدان میں ایک وشال پردرشن ہوا اس پردرشن کی ایک دیفتشا جے پرکاش نارائن نے کی تھی اور ان کا استفعہ کی مانگ کر رہے تھے اور راحت ویعاپی ستیگرے کی گوشڑا کر رہے تھے کہ سبھی سرکاری کرمچاری اور پولیس بھی ان کے آوان پر شاسن کا غروض کریں اور ان کے جو آویدھانک آدیش ان کا پالن نہ کریں اس پرکار جو شاسن تھا اس کا کام کاش کیا ہونے لگا تھپ ہونے لگا اور کیونکہ جے پرکاش نارائن نے کرمچاریوں کو پولیس کو اور سینہ کو بھی آوان کر دیا تھا کہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ سمیلیت ہو جائیں کیونکہ یہ کانگریز کے مخالف تھے تو کانگریز کی سرکار سے اسطیفہ مانگ رہے تھے اور اس کانگریز کو گرانا چاہتے تھے سرکار نے ان گھٹناوں کے مد نظر دیکھتے ہوئے پچیس جون انیس سو پچھتر کو مد راتری میں شریف فخر الدین علی احمد جو سمیہ کیا تھے راشت پتی تھے ان سے انوچھے تین سو باون کے تحت راشت پتی شاسن لاغو کرنے کی سفارش کر دی اور اس سفارش میں انہوں نے اپنے پتر میں لکھا کہ اندرونی گربڑی کی آشنکہ ہونے کے کاران آپاتکال کو لاغو کیا جائے اس آپاتکال کے لیے سنکٹ کی گھڑی میں راشت پتی فخر الدین علی احمد نے اسی رات میں مد راتری میں آپاتکال کی گوشنا کر دی اس سمیہ جو پریز تھی جو پتر چھاپنے والی پریز تھی ان کی لائٹ کارٹ دی گئی تاکہ یہ خبر نہیں پھیلے اور صبح چھ بجے منتری منڈل کی بیٹک کی گئی اس منتری منڈل کی بیٹک میں یہ گوشنا کی گئی کہ چھبیس جون انیس سو پچھتر سے اپاتکال لاغو کیا جاتا ہے اس اپاتکال کے پرافدانوں جیسے ہی اشنکہ تھی پریز کی آزادی پر یعنی سینسرشپ پر روک لگا دی گئی دوسرا ایک اور خانون لگایا گیا جو تھا نیوارک نظربندی نیوارک نظربندی ایسا خانون تھا کہ کسی بھی ویکتی کو آشنکہ کے اوپر کہ یہ شیاسن کی ورود گربڑی کر سکتا ہے اور اس کے دوارہ بیبین گربڑیاں پیدا ہو سکتی ہیں یا جنتا کو برگلا سکتا ہے یا ہرطالی کرا سکتا ہے اس سب کے اوپر رکھ کر نیوارک نظربندی کا ایک جو قانون تھا اس کی آدھار پر بیبین لوگوں کو جتنے بھی نیتا تھے جتنے بھی پردرشن کاری تھے جو ہرطالوں میں شامل ہوئے تھے ان سب کو جیلوں میں بند کر دیا گیا سب سے بڑی بات یہ ہوئی تھی اپات کائل کے بیبین کے اندر بیبین مولک عدیقاروں کو بھی ختم کر دیا گیا اپر یہ مولک عدیقاروں کی بہالی کے لیے جب وہ عدالت کا درگازہ کھٹ کھٹانے جا سکتے تھے تو عدالت پر بھی اس نیوارک نظربندی میں روک لگا دی گئی تھی لوگوں کا ماننا تھا کہ ہمارا عدیقار ہے کہ ہم عدالت میں جا کر اپنا جو بھی بند ہو رہے تھے یا جن کی اوپر کیس لگائے گئے تھے وہ اپنا دروازے عدالت کا کھٹ کھٹا کے اپنے بندی پریتکشی کرنٹ کے آدھار پر اپنے کو آزاد کرا سکتے ہیں لیکن اس سمیں اس خانون کی اوپر بھی روک لگا دی گئی تھی کچھ اچھ نے آئے علیہ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پات کال کی گوشنا کے بعد بھی یا دی کوئی ویکتی بندی پریتکشی کرنٹ کے ورود سرکار سے اپیل کٹتا ہے تو اس کی گرافتاری کو ختم کیا جا کٹتا ہے لیکن سروچ نیائلے نے اس کے خلاف بھی گرافتاری کی چونوں کہہ دیا کہ نیوارک نظربندی کے عدیدیم کے کارن بندی پریتکشی کرنٹ یا چی کا بھی لاغو نہیں کی جا سکتی ہے اسی طرح سروچ نیائلے نے 1976 میں سمویدھانک پیٹ کی انسار یہ فیصلہ اُلٹ کر رکھ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اپات کال کے دوران ناغرکوں سے جیون اور آزادی کے حدیقار واپس لیے جا سکتے ہیں سروچ نیائلے کے اس فیصلے سے ناغرکوں کے لیے عدالت کے دروازے بھی بند ہو گئے تھے اسی پرکار سروچ نیائلے کے یہ فیصلے جو تھے بیواد اسپد ہو گئے تھے بیواد اسپد سے مطلب لوگوں نے اس میں بیواد کھڑے کر دیئے تھے کہ سروچ نیائلے بھی شاسن کے ساتھ ہو گیا ہے اور شاسن کی بولی بولنے لگا ہے اپاد کال کے اندر مکھ کے روپ سے جو پرتی روض ہوئے اس میں بیبن پرکار کی گھٹنائیں ہوئیں گرفتاریاں ہوئیں کچھ گرفتاریوں جو لوگ بھومی گت ہو گئے تھے انہوں نے پیچھے سے سرکار کے مخالف مہم چلانا شروع کر دی انڈیان ایکس پریس اور اسٹومین جیسے اخباروں نے پریس پر پابندی کی سینسرشپ کا ورود کیا سمچ پتروں کو چھاپنے سے روکنے کے لیے جو اخبار کے یا پریس کے ایڈیٹر تھے انہوں نے اس سینسرشپ کی جگہوں کو خالی چھوڑنا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے گھٹنے تیگنے کی جگہ اپنے اخبار یا پریس کو ہی بند کر دیا کن نٹ کے ایک لے خق شیو رام کارل نے پدم بوشن اور کن نات نے پدم شری کے پدوں کو لوٹا دیا سن 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 چودن بھی ہوئے تھے اور یہ سن 1973 میں ہوئے تھے اور اس کو 22 میں سن چودن کی بھائکہ کا کارل 5 بڑھ 6 بھرش کرنے کی ویبستہ کر دی گئی تھی اسی طرح آگے کی دنوں میں اس سن سن ست کو لاغو کیا جا سکتا ہے اور اپات کارل کے دوران چناؤ کو ایک سال اور اس طرح کیا جا سکتا ہے اس طرح ہم دیکھیں تو 1976 کے چناؤ کے بدلے میں 1998 میں چناؤ کروائے جا سکتے ہیں اسی پرکار جو پردھان منتری کے اوپر آروپ لگے تھے اس کے خلاف بھی ہمارے سنشودن کیے گئے ہمارے سنبیدھان میں کی پردھان منتری راشت پتی اور روپ راشت پتی کے نرواتن کو عدالت میں چناؤتی نہیں دی جا اب ہم دیکھتے ہیں کیا اپاتکال ضروری تھا اپاتکال بھارت میں لگنا کیوں ضروری تھا کیونکہ سنبیدھان کے پردت ادیگاروں کا استعمال ویوہارک روپ سے جو ہو رہا تھا اس میں لوگ تانتر کام کاش تھا پھ رہے تھے اپاتکال کے قارن ویبین پرکار کے قانون میں بدلاؤ ہو رہے تھے اور یہ لوگ تانتر کی ویوستہ جو سمات ہو رہی تھی اس کے اوپر ویواد کھڑے ہو رہے تھے ان سب پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے اپاتکال لگایا گیا تھا لیکن بعد میں لوگوں نے اس سے ویبین پرکار کے سبق لیے اور ان سبق میں اپاتکال کے بعد ایک جانچ کمیٹی بیٹھی گئی تھی جس کا نام تھا شاہ آیوگ شاہ آیوگ نے انیس سو ستتر میں کیونکہ جنتہ پارٹی کے سرکار ہو گئی تھی اس سرکار کے اندر انہوں نے سروچ نیا لیکن نیا عدیش کے روپ میں کام کیا تھا اور نیا عدیش کے بعد انہیں اس آیوگ میں بٹھایا گیا شاہ آیوگ نے اس سمیں کے دور آچار اس کے آتی آچار اور قدر آچار یا ویبن پرکار کے جو لوگوں کے اوپر آتی آچار ہوئے تھے اس کی جانچ پرطال کی ایک ہزار سے زیادر لوگوں بیان لیے گئے اور انہوں نے بتایا کہ انپیردان منتری اندرہ گاندی سے بھی بیان لیا گیا تھا لیکن انہوں نے اسے بیان دینے سے منع کر دیا تھا یا جواب دینے سے منع کر دیا تھا اندرہ گاندی نے شاہ آیوگ کو چٹھ لکھی تھی اور اس میں لکھا تھا سرکار کو بے دخل کرنا چاہتی تھی اس کارن اپادکال کو لاغو کیا گیا تھا اپادکال سے ہمیں کیا کیا سبق ملے اپادکال جو کی طاقت کی جو کمزوریاں تھی سرکار کی وہ سب ابر کر سامنے آ گئی کچھ پر یہ شک مانتے ہیں کہ اپادکال کے دوران بھارت کا لوگ تانتر ویوستہ نہ رہ گئی تھی لیکن تھوڑے ہی سامنے دوبارہ جب پر شاہ چال ہو یا دوبارہ الیکشن ہو تو ہمارے بھارت میں لوگ تانتر ویوستہ واپس اپنے ڈھررے پر آ گئی اور ان کا ماننا یہ تھا کہ جو اپادکال اس کے طوران جو جو ہوا وہ ہوا لیکن ہماری لوگ تانتر ویوستہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اسی پرکار جو شاہ آئیو کی ریپورٹ آئی تھی جو جانچ لکھی تھی اس میں بتایا کہ لوگوں کے اوپر کیا کیا اتی اچار ہوئے تھے اور ان اتی اچار وں میں لوگوں کا دو دو کارن تھے ایک تو اتی اچار ہو رہے تھے دوسرا انہیں وستحابیت بھی کیا جا رہا تھا وستحابیت کرنے کا کارن کیا تھا کہ دہلی کے کچھ شیطروں سے اٹھا کر ان کو دوسری جگہوں پر بسا جا رہا تھا اور اس کے کارن بھی کچھ نص بندی اور دوسرے کارن بھی تھے جس کے کارن لوگ اس اپات کال کے اندر پریشان ہو گئے تھے اپات کال سے ہمیں کیا کیا سبخ ملے اپات کال کے اندر جو ویوستح یں یا جو لوگ تنتری ویوستح کو گڑڑی ہو رہی تھی وہ ساری گڑڑی سما پت نہیں کی جا سکتی لوگ تنتری کو دوبارہ سے چال کیا تو وہ دوبارہ سے تھوڑے ہی سمی میں اپنے ڈھررے پر آ گیا تھا اس لیے کہا گیا کہ بھارت کے لوگ تنتری کو سما پت کرنا کا سمب ہو سمبیدھان کو چوڑا گیا تو شریمتی اندرہ گاندی نے جو اپات کال لگا تھا اس پہ انہوں نے سمبیدھان گربڑی یا گربڑی کی اشنکہ کے اوپر اپات کال کو لادو کرا یا تھا لیکن بعد میں سمبیدھان کی پر سمبیدھان میں اس کو ہٹا کر سشستر ویدھو کا نام جوڑا گیا اور اس پائن کو ہٹا دیا گیا یعنی گھڑ بڑی پر دوبارہ اپات کال لاغ نہیں ہو سکتا ہے یا سشستر ویدھو ہو جاتا یا سینا ویدھو کرتی ہے یا پبلک ویدھو کرتی تب ہم ہم ویدھان کے اندر اپات کال کو لاغ کر سکتے ہیں پھر ناغرکوں کے ادھکار ان کے پیٹ جاگ رکھتا میں بردی ناغرکوں کے اندر جو ادھکار تھے اس کی جاگ رکھتا آگئی وہ سمجھ نے لگے کہ ہم پہ کیا ادھکار کریں اور ہمارے ادھکار کیا تھے تو اس سب کو دیکھتی ہوئے ناغرک بھی کیا ہو گئے پوری طرح کانگریس کا اپوز ہو نی لگ تھا اپوز مطلب زیرود ہو نی لگ تھا اور 20 روض کے اندر جنت بھی جاگ روح ہو گئی تھی اپا کال کے بات کی راج نی تھی کیا ہوئی اپا کال کی بات جب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں سب ایک ہو گئی تو چھوٹی پارٹیاں تھی انہوں نے مل کر چناؤ لڑا اور یہ چناؤ لڑنے کے بعد جو نتیجے آئے وہ دیکھنے لائق تھے کانگریس کو ہرا دیا گیا تھا اس سمیے میں کانگریس کے پاس 154 سیٹیں آئیں جب کہ 335 کے لگ سیٹیں جو تھی جنتا پارٹی نے حاصل کر لی تھی جنتا پارٹی جو تھی نئی چھوٹی چھوٹی جو جتنی بھی پارٹیاں تھی ان سے میڑ کر ایک بڑی پارٹی بن گئی تھی جس میں چگ موہن بھی مونار جی سائی بھی جی پرکاش نرائن بھی تھی ان سب نیتا ان مل کر اس چناؤ کو لڑ لیا تھا اس چناؤ کے بعد جو ہماری گورنمنٹ بنی وہ بھارتی جنتا پارٹی کی گورنمنٹ بنی جنتا پارٹی نے چناؤ جی تھی کے بعد اپنا شاسن تو لگا لیا اور شاسن کو چالو بھی کر دیا اس میں اس سمیں مرارچی دیسائی کو پردھان منتری بنایا گیا لیکن ان کا شاسن کال زیادہ سمیں نہیں چل پایا 18 مہینے میں بھی ان کی سرکار گر گئی کیونکہ جنتا پارٹی کے آپس میں مدد ہو گئے تھے اس کے بعد دوبارہ سے کانگریس نے سایوگ دے کر پھر سرکار لٹھت کی اور یہ سرکار دوبارہ جن مہن جی کے نیت ری بنای گئی تھی لیکن یہ بھی زیادہ نہیں چلی اور چار مہینے باد یہ سرکار بھی گر گئی اور دوبارہ سے چناؤ کی گوشنا کر دی گئی دوبارہ سے 1980 میں پھر سے چناؤ ہوئے 77 کے چناؤ کے جو نتیرے تھے اس کے اپوزیٹ میں دوبارہ جو اسی میں چناؤ ہوئے اس میں واپس جید گئی تھی اور شریف اندرہ گاندی نے دکھا دیا تھا کہ وہ قدد یا دا قدد ور نیتا ہیں اور دوبارہ سے کانگریز کا پرشا چالی ہوگا اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک تو کوششن دیکھ دیتے ہیں آپ کو تو ایک دو کوششن کریں گے بھارت دوسرا کوششن ہے نقسل واری آندولن کہاں سے چالی ہوا تھا